ہوتی کم ہوا ہے یہاں پہ نومڑیوں نے نا عذاب بنا رکھا ہے سردی بہت ہے بہت سردی ہے آج تو بیو فاطمہ تو یہاں سے نا مجھے لینی ہے ترپ آؤ جا چلتے ہیں واپس بریانی لے لیتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو مزا دے رہی ہوگی لیجنڈ جو نا چاد فتیلی خان وہ ادھر بیٹھتے ہیں پاکستانیوں کے ہوتی ہے پاکستانی یہاں پہ بہت چاد فتیلی خان اسی گلی میں رہتے تھے ایک گھر چاد فتیلی خان کا تھا تو دوستو میں انٹرڈ ہوا ہوں پیچھے کی دروازے سے سلام علیکم کروڑوں دلوں کی جان چاد فتیلی خان تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں چاد فتیلی خان صاحب کہاں رہتے ہیں کہاں پہ بیٹھتے ہیں کہاں پہ وہ ان کا پڑوز کونسا ہے تو میں جا رہا ہوں باہر تو میرے ساتھ رہی گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا چاہت فتیلی خان کا پڑوز اور وہ کہاں بیٹھتے تھے تو چلیے چلتے ہیں پروڑوں دلوں کی جان چاہت فتیلی خان تو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں نا تین تین دروازے کیوں ہوتے ہیں تو بھائی صاحب تین تین دروازے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ تھنڈ جو نا اندر داخل نہ ہو پہلے سے انٹر ہوئے تو بند کر دیا تھنڈ روک گئی پھر دوسرا انٹر ہوئے تو اس کو بند کر دیا تیسرے تک تھنڈ نہیں جائے گی تو تھنڈ کو روکنے کے لیے تین تین دروازے ہیں تو چلیے میرے ساتھ رہی گا میں آپ کو موسم کا حال بھی بتانے والا ہوں تو دوستو موسم کی بات کریں تو آج نہ کافی تھنڈ ہے اور بادل چھائے ہوئے ہوا ہے لیکن اتنی زیادہ ہوا نہیں ہے بہت ہی کم ہوا ہے اور میں جا رہا ہوں کچھ چیزیں مجھے لینے ہیں گھر کے لیے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں سامنے کھڑکیاں دیوار نظر آ رہی ہے ملک بھر نظر آ رہا ہے انڈ میں تو وہاں پہ مارکٹ ہے تو وہاں سے کچھ چیزیں مجھے لینے ہیں میرے ساتھ رہیے گا اور واپس آئیں گے اور اس ویلوک کو ہم کنٹینیو رکھیں گے تو چلیے چلتے ہیں اچھا یہاں سے میں جا رہا تھا یہ دیکھیں یہ یہ ہوتی ہے فاکس ہوتی نا فاکس لومڑیاں وہ کھود کے چلی جاتی ہیں یہاں پہ لومڑیوں نے نا عذاب بنا رکھا ہے یہ جو ڈبے پڑے ہوتے ہیں نا کچھرے کے رات کو آتی ہیں ان کو کھولتی ہیں اپنا فود تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو لومڑیاں یہاں پہ بہت ہوتی ہیں بہت بہت تو جناب اس طرف سے میں آیا ہوں اور وہ سامنے نا وہاں پہ مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے کیونکہ یہ میرے گھر کے قریب ہی ہوتا ہے نا تو میں پیدل ہی چلاتا ہوں اور پھر مجھے واک بھی کرنی ہوتی ہے تو اسی بھانے واک بھی ہو جاتی ہے ویسے سردی بہت ہے بہت سردی ہے آج تو ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی اور سردی بھی بہت ہے آج تو یہ شوپ ہے بیوی فاطمہ تو یہاں سے نا مجھے لینی ہے روٹی تو چلیے چلتے ہیں یہاں سے نا باسکٹ اٹھا لیتے ہیں یہ باسکٹ اٹھا لی اور اینڈ شوپ کے اینڈ پہ روٹیاں پڑی ہیں وہ لڑکا جہاں سے گزر رہا ہے وہاں سے ہمیں روٹیاں اٹھانی ہے روٹیاں بنی بنی ہوتی ہیں ڈالنے کی دیر ہوتی ہے ہاں یہ رہی ہے دیکھیں نا پوری ادھر ترہ ترہ کی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں تو یہ جو بڑی ہیں نا یہ ہمیں اٹھانی ہے یہاں سے لیکن ان کی یہ میں نے نیچے رکھ دیا ہے لیکن ان کی ہمیں نا ڈیٹ دیکھنی پڑے گی ایکسپائری یہ تو دو دو کی ہیں فرور کی دو تو یہ تو پہلے ہی ایکسپائر ہے اور یہ ہو گئی تین تو دیکھنی پڑے گی ہاں ڈیٹ کیا ہے ڈیٹ تو میں بھول گیا ہوں ہاں ڈیٹ کیا ہے تو مجھے لگ رائے کہ یہ نا ساری جو نا ایکسپائری پڑی ہاں یہ پانچ یہ لے لیتے ہیں یہ مجھے کافی ساری چاہیے ہاں پانچ یہ چھے یہ بھی چھے کتنی ہو گئی کیار ہو گئی دو اور اٹھا لیں چھے 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 کی میں نے اٹھا لیا ہے چھے 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 ملک چھے فروری کو یہ ایکسپائر ہوں گی یہ پانچ کو نہیں ہے یہ چین کر لیتے یہ چھے یہ بھی چھے دو چار یہ چھے ہو گئی تو ٹل میں چھے فروری کو یہ ایکسپائر ہوں گی چلے ہمیں یہ ہی لینی تھی ہم اپنے کرچز اٹھا لیتے اور چلتے پی کرنے تو ہمیں آج یہی کچھ شاپ کرنا تھا اور کچھ نہیں شاپ کرنا تو چلی چلتے ہی کاؤنٹر پہ اور وہاں پہ پی کر دیں گے ملک موسیقی 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 i think 60 60 sorry three pounds yeah thank you man here thank you thank you so much for kind of you thank you تو روٹیں ہم نے لے لیا چلتیں واپس آج ہمیں یہی کچھ لہنا تھا تو بس یہاں سے نا ادھر والی گلی سے نکل پڑتے ہیں ذرا آگے گھوم کے وہاں سے آئیں گے تو یہ الفورٹ لینے یہاں پہ نا سب دکانے آپ کو پاکستانی میں لیں گی یہاں سے جیسے کرتے ہیں بریانی لے لیتے ہیں یہ روٹی جو لیے نا میں اس میں بیگ میں ڈال دیتا ہوں تاکہ اٹھانے مال سنگ رہے جیسے کر دیتے ہیں اس کی چلے گی ڈال دی چلتے ہیں چیزیں ہم نے ساری لے لی ہیں واپس چلتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو مزا دے رہی ہوگی تو باقی باتیں جو نا گھر پہنچ کے کریں گے انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا اچھا یہاں سے میں گزر رہا تھا تو میری نظر جو نا پڑھ گئی یہ سامنے دیکھ رہے ہیں چاہ شاہ تو یہ چاہ شاہ جو نا ہمارے لیجنڈ جو نا چاہت فتیلی خان وہ ادھر بیٹھتے ہیں آج کل تو وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں لیکن جب وہ یہاں پہ الفر لین میں رہتے تھے نا تو اس میں بیٹھتے تھے اکثر میں نے ان کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے تو میں جا رہا تھا تو میں نے کہا یہ بات آپ سے شیئر کر دوں تو بس ہم بھی نکل لیں اور باقی باتیں جو نا گھر پہنچ کے کریں گے اور یہ الفر لین ہے یہاں پہ اکثر یہ جو نا پاکستانیوں کے ہوتی ہے پاکستانی یہاں پہ بہت ہیں اور چودہ آگست سے یہ منائی جاتی ہے نا یہ وین جہاں پہ کھڑی ہی ہے نا اس جگہ پہ منائی جاتی ہے چودہ آگست مالبہ پاکستانیوں کے اکثر یہ تھے یہاں پہ تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ پاکستانی یہ فیسٹیولز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہی پہ منائے جاتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں تو میں واپسی جا رہا ہوں تو چاہت فتلی خان اسی گلی میں رہتے تھے اتفاق سے نا تو الفر لین میں آج کل تو وہ شفٹ ہو گئے ہیں آہ براڈ فورڈ میں لیکن پہلے جب الفر لین میں رہتے تھے نا پاکستان گئے اس سے پہلے جو نا وہ الفر لین میں رہتے تھے تو اس سے پہلے اچھا یہ گلی ہے یہ روڈ ہے انہی میں سے یہاں پہ رہتے تھے تو میں نے کہا یہ بات میں آپ سے شیئر کر دوں اب انہی گھروں میں سے نا ایک گھر چاہت فتلی خان کا تھا میرے دوست ہیں مجتبہ علی شاہ سنو ٹی وی کے وہ نمائندے ہیں تو ان سے میں پوچھوں گا کہ مجتبہ بھائی کون سے گھر میں رہتے تھے چاہت فتلی خان تو بہرحال ان کو دیکھا بہت ہے میرے الفر لین میں نا لیکن ان سے اتفاق کبھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن انہی گھروں میں سے کسی ایک گھر میں چاہت فتلی خان رہتے تھے لیکن یہ ابھی نا ایک دو مہینہ ہوا ہے تو وہ شیفٹ ہو گئے ہیں براد فورڈ تو دوستو میں انٹرڈ ہوا ہوں پیچھے کے دروازے سے تو حصل میں نا آگے کے تین دروازے ہیں ان کو کھولنا پر بند کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں میں لائے ہوں وہ رکھ دیتے ہیں فریج میں اور میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ یہ لوگ ابھی تک تو آپ کو مزا دے رہا ہوگا اس بیگ میں ہیں میرے چیزیں جو میں لائے ہوں تو بیگ میں سے نکال لیتے ہیں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں تو یہ سائی روٹیاں جو نا مجھے فریزر میں ڈالنی ہے تو فریزر کافی کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اس کا ایک کھانا جو نا اس کو خالی کرتا ہوں اور اس میں روٹیاں جمع دیتا ہوں اب ایسے کرتے ہیں یہ جمعتے جاتے ہیں نا اس میں اس جگہ پہنے تو ہائی ٹھنگ صحیح رہے گا یہ میٹ پڑا ہوا ہے میٹ نہیں بلکہ چکن چکن پڑا ہوا ہے تو ساری ادھر فریز کر دیں گے ہم فریز سے یہ ہوتا ہے کہ جب دل کیا روٹی نکالیا اور کھا لیا تو کافی بہتر رہتا ہے تو یہ ساری میز میں جمع لیتا ہوں تو یہ ہماری تین چار دن چل جاتی ہے ہمیں ساری اس میں لگا جاتی ہے اب جب بھی ضرورت ہوگی نا ان کو نکال کے ڈی فروسٹ کر کے اور یہ جو پڑا ہے ہمارا توسٹ اس میں گرم کریں گے تو روٹی تیار ہو جاتی ہے اور یہ بیگ جو نا چل کے وہاں پہ اس کمرے میں رکھ دیتے ہیں تو دوستو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کسی ویلوگ میں ساتھ ہوں گے اللہ حافظ